بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیزائن ڈراؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں منابھر حسین آج کے لیکچر میں ہم جوز کی کمپین کا پارٹ تھرڈ ڈیزائن کریں گے اس کے اندر ہم سب سے پہلے پوسٹر ڈیزائن کریں گے پوسٹر کے بار اس کے وقی ایٹم بھی بنائیں گے اس لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل پائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فوٹو شاپ میں آنا ہے فوٹو شاپ میں آ کر یہاں پر ہم ایک ویزیول ڈیزائن کریں گے یہ والی تصویر میں یہاں سے اوپن کروں گا یہ تصویر اوپن کر لی سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریموٹ کریں گے یہاں سے اس کے لیے میں نے اس کا پاتھ جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہے پہلے ہی تاکہ ہمارا ٹائم سیوڈ رہے شیپ ون والی لیئر ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پین ٹول کو سلیکٹ کرنا ہے آپ پی کو پریس کریں گے تو آپ کا پین ٹول سلیکٹ ہو جائے گا یوں ہی آپ کا پین ٹول سلیکٹ ہوگا تو یہ اس کا پاتھ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو ہلکی سی لائن یہاں پر نظر آنی شروع ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کنٹرل اینٹر کنٹرل اینٹر کرنے کے بعد ہم نے بیگراؤنڈ باری لیئر جو ہے تصویر باری لیئر اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا لاؤک جو ہے اس کی اوپر آپ نے ماؤس کلک کرنا ہے اور لاؤک اس کا ختم ہو جائے گا اب آپ نے کنٹرل شفٹ آئی کرنا ہے تاکہ ہمارا وائٹ ایریا سلیکٹ ہو جائے سلیکٹ ہے ریورس سلیکشن اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے لیئر کو select کرنا ہے اور delete کر دینا ہے اسی طرح same آپ نے shape 3 لیئر کو select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے control enter یہ area بھی select ہو گیا اور تصویر والی لیئر کو select کر کے آپ نے delete کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ remove ہو گیا یہاں سے اب ہم اس کا canvas size تھوڑا سا بڑھائیں گے آپ نے جانا ہے image size میں اس میں ہے canvas size اس کو یہاں سے آپ نے inches میں کر دینا ہے inches میں کر کے آپ نے جو اس کی height کو آپ نے کر دینا ہے 6.5 اور ok پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا canvas size جو ہے وہ بڑھ گیا اب یہ یہ path والی layer ہے path والی layer کو آپ نے ایک کے اوپر mouse click کیا اور دوسری پہ پھر تیسری پہ اور اس کو کر دیں delete اب آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے کے جانا ہے یہاں پر اور اس کا جو pipe ہے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیں گے آپ نے erase tool select کر لیں یا pen tool کے ساتھ کر لیں اس کو pen tool کے ساتھ کرنا ہے تو pen tool کے ساتھ ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آپ نے selection لے لینا ہے یوں کر کے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو no fill کر دیں اور اس کے بعد آپ نے control enter کر دینا ہے control enter کرنے کے بعد آپ نے اس layer کو select کر کے یہاں سے اس کو delete کر دینا ہے اور اس کو بھی delete کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے delete ہو گیا آپ نے file میں جانا ہے open open میں جا کر ہم یہاں پر یہ juice والی سویر جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے اب pouring shot کو یہاں سے ہم pick کریں گے okay میں نے path اس کا already بنائے ہو ہے آپ نے path والی layer کو select کرنا ہے اور pen tool کو select کرنا ہے یہ دیکھیں یوں ہی pen tool کو میں نے select کیا تو اس کا path highlight ہو گیا آپ نے اس کو control enter کر دینا یہ دیکھیں selection ہو گئی selection لینے کے بعد آپ نے اس والی layer کو select کرنا ہے اور کرنا ہے control c okay اور اس والی file پہ جا کے آپ نے control v کر دینا ہے یہ دیکھیں use کا pouring shot یہاں پر آ گیا اب ہم اس کی تھوڑی سی یہاں پر setting کریں گے اس کو اپنے control v کیا کرنے کے بعد آپ نے wrap tool میں جا کر اس کو تھوڑا سا ہم سیدھا کریں گے ایسے تھوڑا سا zoom کیا اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے انٹر یہ آپ نے کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں اس نوزل کے اندر ہم اس کی placement کریں گے کھوٹا کریں گے اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے start کریں گے یہ جو control t کی کیا آپ نے wrap tool اور اس کے بعد یہاں سے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے اور اس کو اوپر کی طرف یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے okay کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے آپ کی بورڈ سے 5 کو کلک کریں گے تو اس کی اپسٹی جو ہے یہاں پر 50 ہو جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے آپ نے ای کو پریس کیا آپ کا erase tool select ہو گیا اب یہاں سے ہم اس کو remove کر دیں گے یہ دیکھیں یہ نوزل سے اوپر جا رہا ہے جو اس کا حصہ ہم اس کو remove کر دیں گے بلکل یہ دیکھیں یونک به کر دیں آپ اور دو کر دیں گے اسی لیئر کو سلیکٹ کر کے آپ نے اپسٹی اس کی ہنڈرڈ کر دینی ہے آپ نے کی بورڈ سے زیرو کو پریس کرنا ہے تو آپ کی اپسٹی جو ہے وہ ہنڈرڈ ہو جائے گی کنٹرل ٹی کیا آپ نے اور ریپ ٹول کو سلیکٹ کر کے یہاں سے تھوڑا سا اس سائٹ کو لیں اور اس کو اوپر ککر پڑے جائیں یہ بہتر ہو گیا پہلے سے پورنگ شارٹ کو تھوڑا سا ہم پورنگ شارٹ کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کنٹرل ٹی کیا ہونے جہاں سے اور اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف کھینٹ دیں گے کنٹرل ٹی اب یہاں پر ہم لے کے آئیں گے مہنگو کی تصویر اوکے پائل اوپن یہ والی تصویر کو اوپن کیا اس بھی میں نے پاتھ نیا کیا ہوا ہے آپ نے پاتھ والی لے کو سلیکٹ کرنا ہے اور پین ٹولے کو سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کا یہ دیکھیں میں نے کچھ سے تھے اور اس کے بعد بی کو کلک کی آئے ر longitudinal bond یہ دیکھیں پاتھری ہائی لائٹ ہوگیا آپ کا ہانے کی vii کیا года۔ کنٹرل کرنے کے بعد آپ نے تصویر والی لے کو سویکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ctrl c ctrl v کیا اور اس کو آپ نے select کر کے ctrl t کرنا ہے ctrl t کرنے کے پاس اس کو تھوڑا سا reduce کر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کی placement آپ نے یہاں پر کر لینا ہے اور اب ہم اس کا pipe بنائیں گے okay pipe بنانے کے لیے آپ نے pen tool select کرنا ہے pen tool کو select کریں آپ نے یہاں پر click کر کے mouse یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پر اس کو جوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ path کو move بھی کر سکتے ہیں control کو press کر کے آپ نے keyboard سے anchor point کو select کیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد handle کو آپ پکڑ کر اس کی shape change کر سکتے ہیں okay یہ دیکھیں اس کی shape bungee pipe کی path path والی layer کو select کر کے آپ نے pen tool کو select کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا size آجا گا اس size کو آپ نے بڑھا دینا ہے یہ ہو گیا setting out بہتر ہو گئی اب ہم نے اس کو لگانا ہے filter یہ layer کے نیچے یہاں پر fx لکھا ہوگا ہے یہاں پر click کر کے آپ نے اس کو bevel embose کر دینا ہے اس کا size یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس pipe van layer کو آپ نے بالکل bottom میں لے جانا ہے اب پائک بن گیا اب ہم اس کے background میں ایک تصویر اور لے کے آئیں گے file open اس تصویر کو آپ نے open کرنا ہے اور اس کی basket ہے اس کو ہم یہاں سے remove کریں گے remove tool آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے موس کے ساتھ سارے کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے مینگو سمیت اور بلکل اس کے ساتھ آپ نے موس جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہاں سے باسکٹری موو ہو گیا اب اس تصویر میں یہ جو دیکھیں یہ جو بورڈ ہے تھوڑی سی راف ہے اس کو ہم تھوڑا سا بہتر کریں گے یہاں سے ریکٹینگل سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کی سیلیکشن لینی ہے یہ دیکھیں سیلیکشن لینے کے بعد آپ نے کرنا ہے کنٹرل یہ اور یہ دیکھیں اس کی کاپی ہو گئی اس کو آپ نے پیٹر میں جا کے بلر کر دینا ہے اور بلکل یہ دیکھیں کلیر ہو گیا اکے کر دیا آپ نے یہاں پر ان دونوں لیئر کو سیلیکٹ کر کے کنٹرل ای کر دینا ہے یہ آپ اس میں مرج ہو گئی اب اس تصویر کو ہم یہاں سے موب کر کے اس فائل میں لے آئیں گے اور یہاں پر اس کو ہم اس کے بیک پہ لے جائیں گے کنٹرل شفٹ لیفٹ بارے بریکٹ کریں گے تو یہ بلکل بوٹم میں چلے جائے گی اس کو کنٹرل ٹ کیا آپ نے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے لارج کر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا آپ نے نیچے کی طرف کھانچ لینا ہے تصویر کو تاکہ مہنگو جو ہیں اس کے اوپر آئے یہ دیکھی کتنا زبردست سمارا ہے کہ کنسپٹ ریڈی ہو گیا اس کے بعد جو اس کا ایمٹی سپیس ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے آپ نے سی کو کلک کیا آپ کا آرٹ بورٹ سیلیکٹ ہو گیا آپ نے موز کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو پکڑ کر اوپر کی طرف دیکھ کرنا ہے تو اس کی سیلیکشن یہاں تک آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے سیو کنٹرل ایس اب ہم نے جانا ہے الیسٹیٹر کے اندر الیسٹیٹر کے اندر آگئے یہ پوسٹر کے لیے ہم نے چیزیں یہاں پر آرینج کی ہوئی ہیں یہ ہمارا پیک آگیا اس کے بعد لوگو آگیا کمپنی کا یہ نیچے اڈریس آگیا اور سلوگن آگیا اس کے ساتھ ہم پوسٹر کو ڈیزائن کریں گے سب سے پہلے ہم پوسٹر کا سائز یہاں پر لگائیں گے اپنے شیفت او کو کلک کرنا ہے تو آپ کا آرٹ بورٹ سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر ہم اس کا سائز کریں گے 18 اور ہائٹ کر دیں گے اس کی 23 یہ 18 بائی 23 کا سائز یہاں پر لگیا اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک باکس لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا سائز بھی ہم نے 18 بائی 23 رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر کر دیا اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے الائن ٹول میں آکے آپ نے اس کو ہوریزنٹل الائن لیپٹ اور ورٹیکل الائن ٹاپ اس کا مکلر جو ہے وہ کر دیں گے گرین جہاں پر اب ہم یہاں پر تصویر پلیس کریں گے یہاں ہم نے فوٹو شاپ میں مکمل کیا آپ نے پلیس پر کلک کیا اور یہ دیکھیں نوزل والی تصویر یہاں پر ماؤس کلک کرنا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے تصویر کو الائن ٹول میں آکا ہوریزنٹل الائن لیپٹ اور ورٹیکل الائن ٹاپ اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکشن ٹول کے ساتھ پکڑ کر اس کو شپ پریس کر کے آپ نے اس کو بڑھا کریں سب سے پہلے یہاں پر ہم پیک لگائیں گے یہ دیکھیں اس کی پلیسمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہم اس کا سلوگن اور بڑھٹیکاپی اس کی لگائیں گے اس کا کلر آپ چینج کر لیں یہاں پر اس کو وائٹ کر دیں یہ ہماری بڑھٹیکاپی آگئی یہ آپ کا سلوگن آگیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو توڑا سا کر دیں گے بڑھا اس کی پلیسمنٹ آگئی اور اس کے بعد ہم اس کا لوگو پلیس کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں لوگو کی پلیسمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہم اس کا اڈریس جو ہے وہ یہاں پر پلیس کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا کرییٹیو پوسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہم نے پوسٹر تیار کر لیا اسی کے ساتھ ہی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ موسیقی